دنیا زہود انما دنیا فنا لیسا لیے دنیا زہود انما دنیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفا اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک مشہور اسکولر فضیلت الشیخ مصطفی اجمل المدنی حفظ اللہ شیخ محترم الحمدللہ ہمارے سوالوں کا تشفی بخش جواب دے رہے ہیں تو شیخ آپ کا ہم پر تفاق خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم سے گجشتہ نششتوں میں ہم نے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اسی تعلق سے آپ نے ذکر کیا تھا پہلے امام مہدی کا آنا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو سوال شیخ ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا یا دجال کا خروج جی دیکھیں اس سے پہلے بھی میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ مرتب نہیں ہیں ترتیب کے ساتھ نہیں جن حدیثوں میں اکٹھی نشانیوں کا تذکرہ ہے ان میں ترتیب کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی میں ایک حدیث ارز کر چکا ہوں اس کے اندر قیامت کی دس بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی نشانی اس میں دخان کا ظہور یعنی دھوئے کا ظہور جبکہ دھوئا یہ پہلی نشانی نہیں ہے علماء نے اسے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے کچھ قرائن اور دلائل کی روشنی میں زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی جو ہوگی وہ امام مہدی کا ظہور ہے اور اس کے بعد اگر قرائن سے دیکھا جائے قرائن اور دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو حضرت امام مہدی کے بعد دجال کا خروج ہوگا اور دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے لیکن آپ امام عیسیٰ کے بارے میں پہلے گفتگو کر لیں سوالات کر لیں یا دجال کے بارے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں اس ترتیب کا بہت زیادہ لحاظ نہیں کیا ہے اشرات السعہ پہ خیامت کی نشانیوں پہ جو کتابیں ہیں آپ دیکھیں گے کسی نے دجال کا تذکرہ پہلے کیا ہے کسی نے امام مہدی کا پہلے کیا ہے کسی نے امام عیسیٰ کا پہلے کیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں دجال کا تذکرہ ہم بعد میں بھی کر لیں گے عیسیٰ کے بعد انشاءاللہ جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ شیخ مطرم سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے گجشتہ نششت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ آیتیں آپ سے سنی تھی شیخ مطرم آج ہم چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں تو بہتر ہوتا ناظرین اکرام شیخ مطرم نے مجھ سے سوال کیا ہے حضرت عیسیٰ کے حالات زندگی کے بارے میں میں تھوڑی توجہ آپ کی بھی چاہوں گا حضرت عیسیٰ کے حالات زندگی پھر روشنی ڈالتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں سے ایک رسول تھے نبی تھے بلکہ اولو العظم انبیاء اور رسولوں میں سے تھے آپ کو قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا وہی قوم جس کی طرف حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تھا لیکن اس قوم کی سرشت میں فطرت میں چکی حسد کی بیماری عداوت اور دشمنی انبیاء کے ساتھ اور انبیاء کو مختلف طریقوں سے انہوں نے ستایا نفسیاتی عذاب میں گرفتار کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کچھ اس قوم نے نہیں کیا جبکہ حضرت موسیٰ نے اس قوم کو فیرون کے ظلم و ستم سے نجات دلایا دریا عبور کرایا اتنی بڑی نشانی ظاہر کر دی کہ دریا کے اندر راستہ بنا دیا اللہ نے لیکن قدم قدم پہ یہ حضرت موسیٰ کو پریشان کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی نشانی ماغ لیتے تھے اور جب نشانی ظاہر ہو جاتی تھی تو پھر انکار شروع کر دیتے تھے کبھی کہتے تھے بدلی کا سائبان ہمارے اوپر ہو جائے کبھی کہتے تھے ہمیں من و سلوہ چاہیے اور ان کی فرمائش پوری بھی ہوتی تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میقات پہ گئے تو ان کی قوم نے ان کے پیچھے بچڑے کی پرستش ضرور کر دی اور اسی طریقے سے میقات پہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جب لے کے گئے تو وہاں پہ انہوں نے یہ فرمائش کر دی کہ موسیٰ ہم اللہ کو کھلے آنکھوں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نے انہیں مار دیا اور پھر مارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کو زندہ بھی کر دی اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالی بن اسرائیل کے لیے ظاہر کر چکے جب حضرت موسیٰ لے کر ان کو ان کے اصلی اور آبائی وطن عرض مقدس میں داخل ہونا چاہ رہے تھے اور ان سے کہا داخل ہو جاؤ تو بڑا عجیب سا انہوں نے جواب دیا وہاں جھگڑالو قوم ہے ہم نہیں جائیں گے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑائی کر لو پتا چلا اللہ نے میدان تیہ میں چالیس سال کے لیے بھٹکا دیا اور اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون جن کو فتح موسیٰ بھی کہا جاتا ہے فتح موسیٰ یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ کے ساتھ سفر میں تھے سمندری سفر میں خضر علیہ السلام سے جب وہ ملنے جا رہے تھے اس وقت ان کے ساتھ میں تھے ان کو فتح موسیٰ بعد میں ان کو نبی بنایا گیا اور حضرت یوشع ابن نون لے کر کے ان کو عرض مقدس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسی قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ کو نازل فرمایا تھا لیکن حضرت موسیٰ پہ تورا تاریخ تھی انہیں ایک نئی کتاب دے کر کے بھیجا تھا جس کا نام تھا انجیل فلسطین کے عرض جلیل کے اندر ناصرہ یا نصرانہ اختلاف ہے نامی بستی کے اندر حضرت عیسیٰ کو مبوس کیا گیا حضرت عیسیٰ اسی سلسلے کو جس سلسلے کو حضرت موسیٰ نے آگے بڑھایا اسی شریعت کو حضرت عیسیٰ بھی آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے لیکن افسوس کہ یہود جن کی سرشت میں غداری ہے حسد کی بیماری ہے انبیاء کو ستانا انبیاء کو عذاب دینا اور ختل کر دینا حضرت عیسیٰ کے یہ دشمن ہو گئے یہودی اور رومانی یہ دونوں حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے ان کے خلاف سادشیں برپا کرنی شروع کر دیں اور حضرت عیسیٰ گھوم پھر کر کے لوگوں کے اندر پر چار کر رہے ہیں اللہ کے دین کا لیکن چند لوگ ایمان لاتے ہیں اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں انہی میں بارہ حواری بھی ہوتے ہیں جو ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں جن کو حواری کہا جاتے ہیں ان کے خاص ساتھی تھے اور اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جس کا نقشہ قرآن مجید نے بھی کھنچا ہے کہ انہوں نے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے زندہ ہی نے آسمان پہ اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ کی شکل و شباحت ایک دوسرے آدمی پہ ڈال دی گئی اور یہودیوں نے انہیں سولی پہ لٹکا دیا اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا حالانکہ قرآن کہتا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْ لَلْمَسِيحِ عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا مار لیا یہ صحیح نہیں ہے نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا بس ان کی شکل دوسرے آدمی کو دے دی گئی اور اسی طریقے سے آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے بَرْرَفْعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پہ زندہ اٹھا لیا تو یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور مسیحی یا نصرانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی رضا اور رغبت سے سولی پہ چڑھ گئے تھے تاکہ تمام انسانوں کی غلطیوں اور خطاؤں کا کفر آدھا ہو جائے اور اسی لیے ان کے وہاں گناہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ گناہ کرتے جاؤ اور اس کے بعد اس کی دھولائی اور صفائی کا بھی انتظام ہے اور ہم مسلمانوں کا جو اخیدہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ ہے جو قرآن کہتا ہے اور قرآن سے سچی کوئی کتاب اس روئے زمین پر موجود بھی نہیں ہے اس لیے کہ پچھلی اور گزشتہ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ تحریف اور تبدیل سے محفوظ نہیں رہیں صرف واحد ایک کتاب ایسی ہے جو قیامت تک ہر قسم کی تبدیلی سے تغیر سے محفوظ رہے گی وہ ہے اللہ کی کتاب اور اللہ اپنی کتاب کے اندر فرماتا ہے انی متوفیق ورافعوکا الی ومطحروکا من اللذین کفر کہ ایسی ہم تمہیں پورا پورا آسمان پر اٹھا لیں گے اور تمہیں کافروں سے نجات دے دیں گے پاک و صاف کر دیں گے تو یہ ہمارے قرآن کا بیان ہے جس پہ ہمارا ایمان اور اخیدہ ہے کہ حضرت عیسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور ان کی عمر جو بچ گئی ہے وہ اسے مکمل کرنے کے لیے اس روئے زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے لیکن اس وقت جب آئیں گے تو نبی اور رسول نہ بن کر نبی کے امتی بن کر آئیں گے اور اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے دجال کو قتل کریں گے اور وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں گے جیسا کہ قرآن کہتا اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَةُ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے جیسا کہ مفسرین نے اس سے حضرت عیسیٰ ہی کو مراد لیا ہے یہ ہے حالات زندگی حضرت عیسیٰ کی اور عیسیٰ کے بارے میں انشاءاللہ اگر آپ سوالات کا سلسلہ دراز کریں گے تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں ہیں ناظرین آپ نے سنا شیخ محترم نے کتنے ہی پیارے انداز میں کتنا پیارا واقعہ بتایا موسیٰ علیہ السلام کا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے حالات زندگی کے بارے میں مختصر باتیں شیخ محترم سے سنی شیخ محترم ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث کے اندر ان کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث وارد ہوئی ہے کئی حدیثیں ہیں محدثین نے آپ دیکھیں بخاری مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں پورا چیپٹر ہے باب و فضائی لعیسیٰ علیہ السلام کئی حدیثیں وارد ہیں مثال کے طور پر سے بخاری کی ایک حدیث کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا اولا ناس بعیس ابن مریم میں عیسیٰ ابن مریم کا تم میں سب سے زیادہ حق دار ہوں جزاک اللہ شیخ آپ کی بات ہم جاری رکھیں گے لیکن ناظرین اورا وقت چھوٹے سے ایک وقفے کا وقفے کے بعد شیخ محترم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ سنیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درحم و دینار نہ ہو بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کی دن آئے گا اس کے پاس نماز بھی ہوگی اس کے پاس روزہ بھی ہوگا اس کے پاس زکاة بھی ہوگی اس کے پاس حج بھی ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر عامال ہوں گے لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں حقوق العباد جانیے شیخ عبدالجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد ہر سنیچر دوپہر ڈھائی بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول ہر بدھ رات ساڑھے آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپر کریں فری ٹوئر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان سحیل عمد رحمانی وقت کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں شیخ محترم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو چل لیتی شیخ محترم ہمیں کچھ حدیثیں بتا رہے تو شیخ سے ہم مزارش کرتے ہیں کہ وہ حدیثیں آپ بتائیں ہمیں جی میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے محدثین نے پورا چیپٹر خاص کیا ہے باب و فضائل عیسیٰ کے نام سے جیسے مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث میں بخاری سے سنا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا انا اول الناس بعیس ابن مریم میں تمام لوگوں میں عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ حقدار ہوں اس لیے کہ تمام انبیاء یہ اللہ تی بھائی ہیں اللہ تی بھائی ناظرین کرام اس کو کہتے ہیں کہ ماں الگ الگ ہوں اور باپ ایک ہوں تو سارے انبیاء کی ماں الگ الگ ہیں لیکن باپ سمجھ لیجئے سب کے ایک یعنی مراد سب کا دین ایک توحید کی دعوت میں ایک نبی کا دوسرے نبی سے کوئی اختلاف نہیں رہا ہے اس بات کی طرف اس حدیث کے اندر اشارہ ہے کہ تمام انبیاء آپس میں اللہ تی بھائی ہیں ماں مختلف ہیں لیکن دین سب کا ایک ہے جس طرح باپ ایک ہوتا ہے اور بعض روایتوں میں الفاظ اس طرح ہیں لئنہو لئیس بینی و بینہو نبی میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان دوسرا کوئی نبی نہیں حضرت عیسیٰ کے بعد ایک لمبا فترہ ہے تقریباً چھے سو سال کا اور اس کے بعد پھر ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خاتم النبیین شفیع المذنبین بنا کے بھیجا گیا حادی رحمت اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا آپ کے بعد اب دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا اس سلسلے میں میں پہلے بھی کچھ باتیں بتا چکا ہوں اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کے بعد بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا اسی طریقے سے ایک اور روایت میں حضرت عیسیٰ کی فضیلت میں سناتا ہوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلو بنی آدم یمستہ الشیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچے کو شیطان چھوٹا ہے کچھوکا لگاتا ہے بعض روایتوں میں کچھوکا لگاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے چیختا ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے کیوں راز کیا ہے اس میں کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو شیطان کا چھوکا نہیں لگا سکا اس لئے کہ حضرت مریم کی والدہ نے جب حضرت مریم پیٹ میں تھیں یا ان کی ولادت کے وقت یہ دعا کیا تھا انی اعیدہا بکا و ذریتہا من الشیطان الرجیب کہ اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی ذریت کو شیطان الرجیم کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہو اس لئے شیطان کا زور نہیں چلا کہ وہ حضرت مریم یا حضرت عیسیٰ کو کچھوکے لگائے اسی طریقے سے ایک اور بہت پیاری روایت حضرت عیسیٰ کی بات چل رہی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئرنے کی بست پیار زوج man اسی طرح جسی طرح می گھنے مري بات چ Emil میں گاگہ گا ب sự سے ہے مرید بہت میں موسیقا 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 موسیقا